آپ کو آگر کریں پشاور میں زلزلے کے جھٹکے شدت پانچ آشاریا تین ریکارڈ کی گئی ہے ایبڈاباد نوشہرہ لنڈی کوتل میں زلزلے کے جھٹکے سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندوکش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا تو پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے شدت پانچ آشاریا تین ریکارڈ کی گئی ایبٹ آباد نوشہرہ لنڈی کوتل میں زلزلے کے جھٹکے سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا تو سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا تو پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شدت پانچ آشاریہ تین ریکارڈ کی گئی ایبٹ آباد نوشہرہ لنڈی کوتل میں زلزلے کے جھٹکے سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیرے زمین تھا تو سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیرے زمین تھا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیرے زمین تھا تو پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شدت پانچ آشاریا تین ریکارڈ کی گئی ایبٹ آباد نوشہرہ لنڈی کوتل میں زلزلے کے جھٹکے سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا تو سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا تو پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شدت پانچ آشاریا تین ریکارڈ کی گئی ایبٹاباد نوشہرہ لنڈی کوتل میں زلزلے کے جھٹکے سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا تو سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوئے ہندوکش افغانستان میں دو سو بیس کلومیٹر زیر زمین تھا